جنابِ صدر، مہمانِ خصوصی، اساتِزہ وغیر اساتِزہ اکرام اور پیارے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمت الدائی وبرکاتہ آج ہم بہت اور یومِ اردو منانے جا رہے ہیں نو نومبر کو ہم ہر سال یومِ اردو مناتے ہیں اس کے تعلق سے میں اپنی تقریر کا آگاز انشیر سے کرتا ہوں داگ دیلوی نے کہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داگ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داگ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے مہی داگ دیلوی لکھتے کہ نئی کھیل اے داگ یاروں سے کہہ دو نئی کھیل اے داگ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے تو انسان کا شاید سب سے بڑا تخلیقی کارنامہ زبان ہے ہم دراصل زبان کے ذریعے اپنی ہستی کا اور اس رشتے کا اقرار کرتے ہیں جو انسان نے کائنات اور دوسرے انسانوں سے قائم کر رکھے ہیں انسان کی ترقی کا راز بھی بہت کچھ زبان میں پوشیدہ ہے کیونکہ علم کی قوت کا سہارا زبان ہی ہے ہم برطانوی راج کا دور یاد کریں تو برطانوی راج میں فارسی کی بجائے ہندوستانی کو فارسی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا اور ہندو مسلم دونوں اس پر عمل کرتے تھے لفظ اردو کو شائر گلام حمدانی مزفی نے سترہ سو اسی اسوی کے آس پاس سب سے پہلے استعمال کیا یہ تو تیرہوی سے اٹھاوی صدی تک اردو کو عام طور پر ہندی ہی کے نام سے پکارا جاتا تھا اسی طرح اس زبان کے کئی دوسرے نام بھی تھے جیسے ہندوی ریختہ کہا جاتا تھا اردو اسی طرح علاقہ ہی زبان بنی رہی پھر اٹھارہ سو سہیتی سیسوی میں فارسی کی بجائے اسے انگریزی کے ساتھ دفتری زبان کا درجہ دیا گیا اردو زبان کو برطانوی دور میں انگریزوں نے ترقی دی تاکہ فارسی کی ایمیت کو ختم کیا جا سکے اس وجہ سے شمال مشرقی شمال مشرقی ہندوستان کے ہندووں میں تحریک اٹھی کہ بجائے فارسی رسم الخط کے اس زبان کو مقامی دیونگری رسم الخط میں لکھا جانا چاہیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی کی نئی قسم ہندی کی ایجاد ہوئی اور اس نے اٹھارہ سو ایک ایسی اسی میں بیہار میں نافذ ہندوستانی کی جگہ لی دی اسی طرح اس مسئلے نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہندوستانی کو دو زبانی دو زبانوں جیسے کہ اردو جو برائے مسلم استعمال کرتے تھے اور ہندی جو برائے ہندو استعمال کیا کرتے تھے تو دونوں میں الگ الگ دونوں زبانیں تقسیم ہوئے اور اسی فرق نے بعد میں ہندوستان کو دو عصو بھارت اور پاکستان میں بھی تقسیم کر دیا اور اردو زبان میں بہت سارے شورا مسننفین جو ہے تو اس زبانوں سے جڑے ہوئے ہیں جن میں معروف منشی پریم چند گلزار ہے گوپی چند ناران ہے تو اردو اور ہندی زبان کو پاک کرنے کی مہم اب بھی جاری ہے اور اس طرح اردو میں سنسکرود کی بجائے فارسی عربی الفاظ زیادہ داکل کی جاتے ہیں جبکہ ہندی میں سنسکرود کے الفاظ کی فوق کے دی جاتی ہے اسی طریقے سے تعلیمی اور عدبی زخیرہ الفاظ کو بہت متاثر کیا ہے اس کے باوجود دونوں قوموں میں اب بھی سنسکرود اور فارسی کی جڑے باقی ہیں انگریزی نے ان دونوں زبانوں پر گہرے اثرات بھی ڈالے ہیں جہاں ہم اردو زبان کو انیسوی صدی کی اپتدائی تک ہندی ہندوی دہلوی ریختہ ہندوستانی دخنی گرز مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے تو اردو جو ہے تو ترکی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی لشکر سپائی کے تو اہدے مگلیہ میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا جہاں ہم تیرہوی چودہوی اور پندرہوی صدی کے دور کا زمانہ یاد کرتے ہیں تو اردو زبان کی تشکیل اسی دور میں ہو اردو زبان اور عدب نے تین سو سال تک جتنی ترقی دکن میں کی اس کا بدل پوری دنیا میں پورے ملک میں نہیں مل سکتا اسی لئے دکن کے لوگ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پرخوں نے اردو کو نکھارا بنایا سوارا اور اس میں عدبی شان پیدا کی تو یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں ہے کتب شاہی گول گھنڈا جو جن کا دور پندرہ سو اٹھارہ سے سولہ سو ستیسی تک کا گزرائے اور آدل شاہی حکومت آدل شاہی نظام آدل شاہی کا دور جو ہے تو بیجاپور چودہ سو اناسی سے لے کر سولہ سو چھاسی اسوی کا دور میں اردو کو دکن میں بہت فروغ ہوا اور ملک کو کی سب سے مقبول زبان بن گئی تو اردو زبان کی تاریغ میں شاجہ کا عید بڑی اہمیت رکھتا ہے اٹھاروی صدی کے تسکیرہ نویسیوں نے یہاں کی زبان کو اردو اردو اے مولا کہا ہے